ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے ہیکر سے نمیٹنے کے لیے آئی فون یوزرز کو ایک ایمرجنسی نوٹفکیشن جاری کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کمپنی کی جانب سے اپڈیٹس جاری کی گئی ہیں جن میں یوزرز کو ہیکر سے بچانے کے لیے سیکیورٹی میں موجود سکیم کو ٹھیک کیا گیا ہے تاکہ ہیکرز یوزر کے آئی فون کو ٹریک نہ کرسے گی اور نہ ہی ان کے آئی فون کو اپنے کابو میں لے کر کسی غلط طریقے میں استعمال کرسے گے ایپل کا کہنا ہے کہ اس اپڈیٹ میں آپریٹنگ سسٹم میں موجود مسائل کی سیکیورٹی اپڈیٹس شامل ہے اور تمام یوزرز کو آگاہی دی جاتی ہے کہ وہ ان اپڈیٹس کو رسٹال کریں تاکہ ان کا ڈیوائس سیکیور ہو جائے اس اپڈیٹ میں دو سیکیورٹی نقائص نکالے گئے ہیں جن کی نشاندہی گوگل کی پروجیکٹ زیرو ٹیم نے کی تھی یہ اپڈیٹ آئیوائس سسٹین پوائنٹ ون کے جاری کیا جانے کی کچھ دنوں بعد ہی سامنے آئی ہے نئے آئیوائس میں بھی سیکیورٹی مسائل کو ٹھیک کیا گیا تھا ایپل کا کہنا تھا کہ ایپل کی اشیاء کی سیکیورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز جو یوزر کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے سوفیئر کو اپڈیٹ رکھیں جی ہاں ان کو اپنے سوفیئر کو ہر وقت اپڈیٹ رکھنا چاہیے ایک دو ویک کے بعد یا ایک دو ہفتے میں وہ اپنے سوفیئر کو چیک کریں کہ کوئی اپڈیٹ تو نہیں ہے اس دن کی سیکیورٹی بھی بہت سیکیور ہو جائے گی یہ اپڈیٹ سارفین کو بلکل مفت دستیاب ہے اور اس کا جلدی سے انسٹال کیا جنا انتہائی امپورٹنڈ ہے دوسری جانب بری خبر یہ ہے کہ آئیو ایس 16.1.1 تمام آئی فون سارفین کے لیے دستیاب نہیں ہے اگر کوئی یوزر اپنے پاس پرانا آئی فون رکھتا ہے تو یہ اپڈیٹ ساصل نہیں کر سکے گا میں آپ کو کچھ آئی فون کے مارڈلز جن میں آئیو ایس 16 انسٹال کیا جا سکتا ہے دسکریپشن میں پروائیڈ کر دوں گا آپ ان مارڈلز کو دیکھ لینا اور چیک کر لینا ہے کہ کیا آپ ان میں سے کسی مارڈلز یا کسی اپڈیٹ کو اسٹال کر سکتے ہیں یا نہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اپسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کومیٹ اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اپنے اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائے بائے